نمسکر آپ دیکھنا ہے ایٹی پی نیوز اور ایٹی پی نیوز میں ایک بار پھر حوکے سے جڑا ہو مددہ کیونکہ جس طرح سے ٹیم انڈیا کی جو بومنس تھیں اور وہ جس طرح سے توکی اولمپک میں اپنا کھیل دکھا رہے ہیں اس سے پورے دیش کو یہ امید کی کم سے کم کان سے پتک تو ضرور آئے گا لیکن جس طرح سے ہار ملی اس نے نیراشا ضرور پورے دیش میں دیکھنے کو ملی لیکن اس کے بعد پی ایم موڈی نے بقاعدہ فون کیا ٹیم انڈیا کی گرلز کے پاس لڑکیوں کے پاس اور کہا کہ آپ کو نیراشا اپنے من میں لانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت محنت کی آپ نے بہت پسینہ باہر ہے اور آپ کا پسینہ بیکار نہیں جائے گا آپ کی جو کھیل کی شیلی رہی ہے آپ کے کھیل کو دیکھ کر کہیں گے ہیں جو دیش کی بہت سائی لڑکیاں فاکی میں آگے آئیں گے اور بہتر نام اور مقام کا اپنا بنائیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جس طرح سے نبنیت چھوٹ لگی ہے اس طرح ذکر انہوں نے ٹیم سے کیا کیا ان کو چھوٹ لگی ہے اور اس کی طرف سے انہوں نے جو جنکے لیتے ہو کہا گیا کہ ٹیم میں جو پھلڑی تھی ہی مہلے کھڑے انہوں نے بتایا کہ ہاں ان کی آخ میں چھوٹ لگی ہے ان کے کل کھل کے دورانگ چھوٹ لگ گئی تھی تو یہ ٹیم موڈ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن کہینہ کہیں دیش کے جو پلیئرز ہیں اس طرح سے ان کے پاس کال جاتا ہے دیش کے سب سے کچھ پڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگ خاص کر پی ایم موڈی کا اور خاص کر جو پی ایم رینک سے جب فون جاتا ہے تو کہینہ کہیں خلالیوں کا حوصلہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کی سفلتا اور سفلتا میں کہینہ کہیں دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور پی ایم موڈی نے جس طرح سے یہ فون کیا ہے اس سے پلیئرز کا بھی خوش تھے حالانکہ ان کے بھی دل ٹوٹے ہوئے نراش ہیں وہ اور کہینہ کہیں رو بھی رہیں لیکن سب سے بڑی بات کی دیش ایسے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور پی ایم موڈی نے کال کر کے نہ صرف ان کا حال چال پوچھا بلکہ اگر کسی کو چھوٹ لگی ہے یعنی کہ جیسے نویب کو چھوٹ لگی ہے اس کا بھی انہوں نے حال چال لیا اور پوچھا کیا وہ ٹھیک ہے تو یہ بڑی بڑی جو مکھے باتیں ہوتی ہیں دیش کے ہیٹ کے لیے کی آپ کے پلیئر اگر بہار اس نے بڑے سورنامنٹ میں کھیل دکھا رہے ہیں بہتر پروزیشن کر رہے ہیں اور اگر ایک مقابلے میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑے اور ان کے آنکھوں کے سامنے سے پتک اگر چلا جائے تو اس میں نراشہ ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے نراشہ ہونے کا بلکل بھی کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ یہ کہنا کہ فرینڈا ہے اور ٹیم انیئر کی لڑکیوں نے گلت نے خاص کا دیش کی بیٹیوں نے جو نام کمائیا ہے وہ آنے والدنوں میں بہت زیادہ فرینڈا کا شود بننے والا ہے جو ہوکی میں پردرشن لگا تھا دیش میں دیکھنے وہ مل رہا ہے ان لڑکیوں کے ساتھ میں کیونکہ جب کوئی سفلتا اس طرح سے ملتی ہے تو کہنا کہ حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کے بعد ٹیم انیئر کی جو ہوکی ہے باقی اس کو بہتر مقام پہ جانے کا موقع ضرور ملے گا لیکن سب سے مہتمو بات کہ جس طرح سے نبنیت کا حال چال پی ایم موڈی نے جانا ہے اس کا مطلب ان کو ہر کھلالی سے پیار ہے ہر کھلالی کو وہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی جو سب سے مہتمو بات ہو جاتی ہے پی ایم موڈی نے ان کو کہا ہے ان کو تینکیو بولا ہے اور ساتھ میں کہا ہے کہ آپ کا جس طرح سے سپورٹ ہمارے لیے ہیں وہ ہم آنویل دونوں میں اور اس کو اور بھی بہتر کھل دکھائیں گے تو آپ اس کے لئے کر کیا سوچ رہے ہیں جس طرح سے پی ایم موڈی نے کال کر کے کہیں جو ٹیم انیئر کی لڑکیاں وہاں پر کھل دکھا رہی تھے ان کو ہار نصیب ہوئی لیکن اس کے بابوجود پی ایم موڈی نے جس سے ان کا حوصلہ بڑھا ہے اس کے لئے کر آپ کے سوچ میں ضرور کمنٹ کریے اور لگتار دیکھتے لئے ایٹی ونیوز نمسکار